وہ بچے پریشان ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں وہاں سے بھائی پھر سیمی فائنل سے پہلے آرنگ یا نہیں ٹونل لگ رہا ہے انگلینڈ کو اس سے زیادہ قریب کی جیت نہ ملے تو آپ سبھل لوگ میں لے ایک سینچری آئیٹی بولنگ اٹاک اصلی نمبر ون بولنگ اٹاک کیا بولنگ کی کیا پیشن تھا کیا جذبہ تھا کیا کپتانی تھی کیا ٹیم یونٹی تھی کیا انردی تھی اور بھائی صاحب انڈیا کو بہت بہت مبارک ایک لیتھل انڈیا نے اپنی بولنگ کی ہسٹیلٹی کے ساتھ انگلینڈ کو یہاں نہ صرف یہ سورن سے میچ ہرائیا ایبسلوٹلی کرش کر دیا انڈیا فائنل میں بھی پہنچ چکا ہے اور فائنل کا کپ بھی جیت چکا ہے آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس لیول کا وہ ہومبرک کر کے آئے ہوئے ہیں جس لیول کی ان کی سٹریٹیجی ہے جس لیول کی ان کی منیجمنٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہ کچھ کر کے آئے ہیں وہ میند کر کے آئے ہیں ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھا تم نے دو سو نتیس پہ سنچری کس کی بول دی میں نے کہا پوری انگلینڈ کی ٹیم پوری انگلینڈ کی ٹیم ہے یعنی یہ ایک سو ستر نہیں کر سکیں گے نہیں نہیں وہ دیکھ لو سوارن سے جیت کیا انڈیا اور کیا چاہیے مطلب سنچری ہو گئی لیکن سنچری ہو گئی لیکن بھائی ان دونوں نے جو آج اپنی پیرس اٹاک دکھایا ہے that was an absolute treat to watch peach of a deliveries what a brilliant execution اور بھائی انڈیا نے تھوک دیا انگلینڈ کو گھنٹا بجا دیا پکڑ کے دو سو تیس انڈیا کی بولنگ لائن اپنے دیفنڈ کیا ہے اور بھائی اوش بھی پڑی ہے دیو بھی پڑی ہے اس کے باب جود انڈیا کی بولنگ لائن اپنے پکڑ کے گھنٹا بجا دیا گھنٹا جو بات ہے انڈیا جو ہے نا وہ well deserved ہے even جتنے بھی جو لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے نا وہ چار ٹیمیں جو favorite most favorite ٹیمیں تھی ان میں انڈیا کا نام جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ لیا جا رہا تھا ٹھیک ہے سو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ابھی تک جو ہے نا وہ consecutive جو ہے نا وہ victory سار رہی ہیں ان کا ایک بھی انہوں نے جو ہے نا وہ ابھی بار بھارتیہ گیت باجوں نے یا بڑا کارنامہ کیا لکھناؤں میں سرمشار کیا انگلینڈ کے بیٹنگ آرڈر کو اگر دیکھا جائے بھارتیہ گیت باجوں کا جادو صرف چڑھ کر بولا جسپید بومرہ اور محمد سمی نے اپنی رفتار سے گدر مچایا تو رہی سہی کسر کلدی پیادوں کی گھومتی گیتوں نے پوری کر دی 230 رن کے لچ کا پیچھا کٹنے اُتری انگلینڈ کی پوری ٹیم مہاج 129 رن بنا کر سیمٹ گئی بھارتیہ گیت باجوں نے انگلینڈ کے چھا بلے باجوں کو کلین بولڈ کرتے ہوئے پابیلین کی راہ دکھتا محمد سمی کی اُگلتی گیتوں کا جواب انگلینڈ کے کسی بھی بلے باج کے پاس نظر نہیں آیا سمی کی رفتار اور بے مشاہ لائن اینڈ لیندھ کے آگے انگریج بے حد آسانی سے گھٹنے رٹیک دیئے سمی نے کہر بھرپاتے ہوئے اپنے سات اوبر کے اسپیل میں صرف 22 رن کچ کرتے ہوئے چار بکٹ جھٹکے سمی نے بین اسٹوک جانی بے ریشٹو موین علی اور آدل راسد کو پابیلین بھیجا سی سی ورلڈ کپ دوزار تیس میں اپنی شاندار فارم کو جسپی بومرہ نے انگلینڈ کے خلاب بھی جاری رکھا بومرہ نے بہترین گیت باجی کرتے ہوئے لگا تار دونگیدوں پر ڈیویڈ ملان اور جو روٹ کو پابیلین کر رہا دکھائی آئیے دیکھتے ہیں آگے میچ میں بھارتی ایک پرفارمنس کو لے کے پاکستانی میڈیا کیا کچھ کہتی ہے اور اگر آپ بات کریں کہ یار ان کا ملک ہے تو وہ وہاں پہ پر فارم دے رہے ہیں نہیں غلط میں بار بار یہ بات ساروں کو کہتا ہوں کہ یار ان کو اسٹریلیا لے جو ان کو انگلینڈ لے جو یہ ہر پیچھ پہ جلتے ہیں اور یہ ساری دنیا کو پتہ انڈیا جس طرح چلتا نا یہ بھائی پوری دنیا میں چلتے ہیں ہمارے جیسا ٹیلنٹ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے نا اس کے مقابلے میں انڈیا کا ٹیلنٹ بہت اوپر گیا ٹھیک ہے آج پھر چار لے گیا بھومرہ بھومرہ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا تو یہاں اس کو کو کہتا ہی نہیں نہ اس کے سٹائل نہ کہ کچھ لیکن کس طریقے سے اس نے انگلینڈ کو سو رنڈ کے ڈیفرنس اور انہوں نے آؤٹ کر دیا آؤٹ کلاس کر دیا وہ بھی تو کرکٹ کھیل لیں سب کانٹیننٹ کی ٹیم ہیں ہم سائے ہیں وہی محول وہی پیچھے وہی سب کچھ ہے لیکن کس طریقے سے آج کھیلیں پاکستانی ہو بھائی خدا کے واسطے سیکھ لو تم بکار یونس سے تو نہیں سیکھو گے اب یہی کہہ سکتا ہوں شامی سے جا کے سیکھ لو شاہین بھائی حارس روف صرف پٹکو نہیں آپ یہ دیکھو بھارت کے جو وہ نہیں ہے دنیا کے فاس بولر لیکن کس طریقے سے وہ بول کر رہے ہیں کہ پیس بھی ہے اور فلیکچویشن بھی ہے سیم بھی ہو رہا ہے ان سوئنگ بھی ہو رہا ہے بیٹسمن کو پریشان کر رہے ہیں تب ہی انہوں نے آج ایک سو نتیس رنگ پہ انگلینڈ کو گھر بھیج دیا آپ کر سکتے تھے یہ سیکھو کہیں سے بھی بھائی یہ اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے بیرات پولی کو سیپر پہ آؤٹ کر کے گھرے بڑا خوش ہو رہے تھے روہیت شرما کو سینچری سے پہلے آؤٹ کر کے گھرے بڑا جشن منا رہے تھے کہ جیسے آج کا match چیت کہیں لیکن بھائی جن انڈین بولنگ جب آئی ہے علی صاحب انڈین بولنگ نے ایک چیز تو پروف کر دی ہے کہ بھائی جن انڈین بولنگ جیسی بولنگ میں نے ورڈ میں ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں دیکھی ہے کیونکہ دنیا کی ساری بولنگ کو مار پڑ رہی ہے دنیا کے سارے فاسٹ بولنگ سٹرگل کر رہے ہیں سوائے ٹیم انڈیا کے جسبرید بومرا کو پتہ ہے بھائی جن کیسے بولنگ کر دی ہے ان پیچوں پہ محمد سراج کو پتہ ہے محمد شامی کو پتہ ہے کہ بھائی جن میں نے لکھنو کی پچ پہ چار وکٹے کیسے نکال لی ہیں قلدیب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں نے ان پیچوں پہ ٹن کیسے کرنا ہے تو جناب کوئی پوچھے تو کہنا انڈین بولنگ ساہے تھے اور ڈیفینڈنگ چیمپئنز کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھتی اوہی خوئی خوئی کیا کمال کی جو آپ والنگ آج انڈیا کی جنب سے دیکھنے کو ملی ہے بھائی اور بالکل جہاں سب کی بولتی جاؤں ہے انڈیا کے والرز نے بند کر کے رکھ دیا ہے جب انڈیا کی ٹیم نے دو سو انتیس بنائے تھی سارے باتیں کر رہے تھے اور جی انڈیا کی ٹیم آج ایکسپوز ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ یہ ہو گیا انڈیا کی پاس وہ ہو گیا اور وہ لوگ بھی انڈیا کی ٹیم کو اس ٹائم کر رہے تھے اور ٹرول کر رہے تھے جن کی اپنی ٹیم سب سے پہلے جو آج سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو چکی ہے اور ٹرول کس کو کر رہے تھے اس ٹیم کو جو سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے کیا کمال کی جو آج انڈیا کی ٹیم نے پرفارمس دیا ہے بھائی پہلے بیٹنگ میں رویٹ شرما اور سوریا کمار یادو اور اس کے بعد جو باولرز نے قیامت ڈھائیا نا بھائی صاحب انگلینڈ کے بیٹرز کے اوپر اس کی کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے اور آج یہ اچھی ثابت ہو گئی ہے بھائی کہ انڈیا کی جو باولنگ ہے نا اس وائلڈ کپ میں کسی بھی ٹیم کے پاس ایسی خطرناک باولنگ نہیں ہے کیا کمال کی باولنگ آج کی ہے پہلے بمرانے شامی تو بھائی صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ باول کے ساتھ آگ لگا کے بھائی باول کر رہا ہے باول جو بیٹرز سونگ نہیں پا رہے تھے شامی کی اتنی کمال کی باولنگ اور ساتھ میں پھر جاہاں کلدیب یادو نے جو کیا جڑے جاہاں نے جو کیا تو ساری کسر جوہاں نکال دی اور انگلینڈ کی ٹیم وائلڈ کلاس ٹیم جو خود کو کہلاتی ہے بھائی سو سکور کے لیے ترستی ہوئی نظر آئی ہے سو سکور جو انہوں نے بنائے وہ بھی ترستے ترستے داندیاں کر کے جوہاں سو سے اوپر سکور وہ لے کے گئے اس قدر جوہاں خطرناک قسم کے انڈیا نے آج بالنگ کی ہے اور دیکھا جائے تو سب سے پہلے جاہاں ملان جس نے بنگلہ دیش کی حلاف ایک سو چالیس کی اننگز کیلی تھی جسپریت بومرہ نے اس کو سیٹل کر کے اس کو بولڈ کر دیا اس کے بعد اگلے ہی بائل بال پہ جاہاں جوئے روٹ کو وہ بچے پریشان بھی ہیں کہہ رہے پھر سیمی فائنل سے پہلے ہارنگ یا نہیں اس سے انگلینڈ کو اس سے زیادہ قریب کی جیت نہ ملے تو آپ سواللو کے لیے ایک سینچری آئیٹی بولنگ اٹاک اصلی نمبر ون بولنگ اٹاک کیا بولنگ کی کیا پیشن تھا کیا جذبہ تھا کیا کپتانی تھی کیا ٹیم یونٹی تھی کیا انرڈی تھی اور بھائی ساہ آپ انڈیا کو بہت بہت مبارا کو ایک لیتھل انڈیا نے اپنی بولنگ کی ہسٹیلٹی کے ساتھ انگلینڈ کو یہاں نہ صرف یہ سورن سے میچ ہرائیا ایبسلوٹلی کرش کر دیا انڈیا فائنل میں بھی پہنچ چکا ہے اور فائنل کا کپ بھی جیت چکا ہے آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس لیول کا وہ ہومبرک کر کے آئے ہوئے ہیں جس لیول کی ان کی سٹریٹیجی ہے جس لیول کی ان کی منیجمنٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہ کچھ کر کے آئے ہیں وہ میند کر کے آئے ہیں بھارت کا یا مائچ انگلینڈ کے ساتھ لکھنوں کے اکانہ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا بھارت نے اس میں شاندار جیت حاصل کی اب دیکھنا ہوگا کہ اگلے فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے دوستو بھارت کے سمی فائنل میں پرویس کرتے ہیں پاکستانی میڈیا میں ہائے توبہ مچی ہوئی ہے کہ بھارت نے کتنے ساندار کھیل کے پردرسن کرتے ہوئے سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے وہیں پاکستان ٹیم کو اب باہر بیٹھ کے دیکھنا ہوگا بھارت کے میچوں کو پاکستانی میڈیا بھارتی گیجبہ سمی اور بھومرہ سے ان کو سیکھ لینے کی بات کہہ رہے ہیں سمی اور بھومرہ کی ساندارہ اور گھاتک گدباجی بھومرہ اور سمی کی ساندارہ باجی کے آگے انگلینڈ کی بیٹنگ آرڈر پوری طریقے سے بھر گئی اور وہ کچھ خاص نہ کر سکے آئیے دیکھ آئیے ایسی یہ تاجہ ورلڈ کپ سے جڑی ایسی تاجہ اپ ڈیٹ کی جانکاری کیلئے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں